موسیقی ہے اللہ کا احسان جس میں اترا قرآن اس کو محبت کا ہے پیغہ رمضان کا ہے فیضان وجدان رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود و سلام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر بہر رمضان المبارک کی ان مبارک ساتھوں میں ساہیوال میڈیا ہمیشہ کی طرح اس سال بھی آپ کے لئے خوبصورت رمضان نشریات وجدان رمضان لے کے حاضر ہوا ہے ناظرین آج کی یہ رمضان نشریات وجدان رمضان بلوسم کے ہیئر پورڈیک ابو عاطف پرنیچر پاک گرانا اور الفرید ساؤنڈ کے دعون سے آپ تک پیش کی جا رہی ہیں باہر رمضان المبارک اپنی برکتِ رحمتِ لٹا رہا ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مبارک ساتھیں میسر فرمائی اور ہم اس سے فیضان حاصل کر رہے ہیں اور مستفیز ہو رہے ہیں آج کا جو ہمارا پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے تکبر جو بہت اہم موضوع ہے اور آج اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے آئیے مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں آپ سے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں آج ہمارے ساتھ وجدان رمضان نصریات میں تشریف رکھتے ہیں بڑے خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے مذہبی سکولر گفتی محمد ماجد چشتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ خیریہ سے سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری گزارش پہ ساہیوال میڈیا کی اس نصریات کے لیے وقت عطا فرمایا بتائیے گا کہ ساہیوال میڈیا کے پلیٹ فارم پہ پہلے بھی آپ کی تشریف آبی ہوئی اور ساہیوال جو ہمارا ایک زلہ ہے اس پہ یہ اچھے سطح کا جو ہم نے کوشش کی ہے یہ ٹرانسپیشن آپ یہاں آنا ہوا دیکھ کے کیسا لگ رہے ہیں ماشاءاللہ جی بہت اچھا پروگرام ہے اور بہت اچھا سیٹ اپ ہے دعا الرب العالمین جس مقصد کے لیے آپ یہ پروگرام چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کامیابی دے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سے استفادہ حاصل کی توفیق ادا کریں بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پیر ادا کرتے ہیں اور ناظرین آج ہمارے ساتھ نات رسول مقبول با حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش شروعانے کے لیے بڑے عظیم سراخان اور بڑے سینئر سراخان مصطفی جناب محمد رمضان سہروردی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور یہ فیضیاب ہیں الہاج سید پسیح الدین سہروردی صاحب سے ان کا فیضان ان میں اور ان کی جھلک ان میں نظر آتی ہے آپ بڑے سینئر سراخان ہیں آپ ہماری گزارش پہ تشریف لائے السلام علیکم کیسے ہیں رمضان بھئی آپ کیریت سے ہیں رمضان کیسا گزر رہا ہے بہت شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے ہماری گزارش پہ وجدان رمضان کی اس نشریات کے لیے ہم ناظرین اپنی آج کی نشریات کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرنا چاہیں گے تو میں گزارش کرنا چاہوں گا رمضان صور وردی صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ کے دو اشاہ پیش کرنا ہے کتنی عظیم خالق اکبر کی ذات ہے جتنی عظیم خالق اکبر کی ذات ہے جس نے بنائی کہے کن یہ کائنات ہے جس نے بنائی کہے کن یہ کائنات ہے ہر روز ہی ہے اس کی نئی شان کا ظہور ہر روز ہی ہے اس کی نئی شان کا ظہور یہ سورہ رحمان میں خود اس کی بات ہے یہ سورہ رحمان میں خود اس کی بات ہے توہید جو ہے بخشی رسالت نیری آز توہید جو ہے بخشی رسالت نیری آز وابس ترہی سیسے اسی میں نجات ہے وابس ترہی سیسے اسی میں نجات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے جی کوئی تو ہے جو نظامی ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے حسان پاکستان الہاد سید ریاض الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے لکھی ہوئی بڑی خوبصورت حمد واری تعالیٰ پیش فرمایی ناظرین ایک مختصر سا وقت پہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ سے ملکہ وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں رمضان نشریات بجدان رمضان میں آپ کو مزبان تارک مسعود حضر خدمت ہوں آج ہمارا جو موضوع تھا وہ ہے تکبر جو بڑا اہم موضوع ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برائی بڑی جلدی اور دیزی کے ساتھ معاشرے میں پھیلتی جا رہے ہیں آج اگر کسی شخص کے پاس مال و دولت دنیا شہرت جاؤ حشم ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سیب ساری میری میند ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ سب خدا رحمان کی عطا کردہ نعمتیں ہیں اور اس پہ ہمیں تکبر کرنے کی بجائے اس پہ شکر عدا کرنا جائیں اور آج دیکھا جاتا ہے کہ جو نعمت جسے مل جاتی ہے وہ شکر عدا کرنے کی بجائے بلکہ دوسروں کو حقید جان رہا ہوتا ہے تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ناپسند دیدہ عمل ہے آج اس پہ ہمارے ساتھ گفتگو فرمانے کے لئے سٹوڈیا میں تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد ماجد چشتی صاحب قبلہ فرمائیے گا یہ تکبر کی تعریف اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث میں ہمیں اس کی کیا مضمت ملتی ہے اس کے آقامات ہمیں ارشاد اللہ الرحمن الرحیم شکریہ تارک بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تکبر کے حوالے سے پہلت میں شکریہ ادا کرتا ہوں بجدان نمضان کا جنہوں نے ایک منطبہ پھر ہمیں یہ موقع نیت فرمایا کہ ہم اپنے سامین تک اپنے معافی زمین کا کچھ اظہار کر سکیں تو تکبر کی جو تعریف ہے نا جی صحیح مسلم شریف میں میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے انتہائی مختصر وقت میں دو لفظوں میں بیان دو فرمائی یہ ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الکبر میرے امام الانبیاء نے فرمایا کہ حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا اس کو تکبر کہتے ہیں جس کی تشریح امام راغب اسفحانی رحمت اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر جاننا اس کو تکبر کہتے ہیں اور جس شخص میں یہ تکبر پایا جائے اس کو مغرور کہتے ہیں جس کے بارے میں میرے رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ تکبر کرنے والا کو پسند نہیں فرماتا اور یہ تکبر ایک ایسی نحوست ہے جس نے شیطان کو معلم الملقود سے لاکر ابا وستقبرا وقانا من القافرین کی سب میں کھڑا کر دیا اگر شیطان شیطان بنا تو تکبر کی وجہ جی اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا نا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو تو ایک ہی بات تھی جس نے اس کو سجدہ کرنے تھے روکا اس کو اپنے علم پر غرور تھا تکبر تھا اور اس تکبر کی بنا پر جب اس نے سجدہ نہ کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا ابا وستقبرا وقانا من القافرین جس کو شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر ازازی لرا خار کرد بزدان لانت گرفتار کرد آپ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر تھا جس نے اس شیطان کو ہمیشہ کے لیے لانت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا اور جہنمی بنا دیا اور میرے امام الانبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب ان متکبرین کو اٹھایا جائے گا تو یہ چونٹیوں کی ماند ہوں گے اور لوگ ان کو کچل کر چلیں گے اور جب لوگ چلیں گے تو ان کے لیے یہ انتہائی وہ زلہ تمید لمحات ہوں گے اور پھر اللہ رب العالم ان کے حکم سے ان کو دھکیلہ جائے گا توزہ کے ایک بہت بڑے کونے کی طرف اور جب پوری آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت ان کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا اور میرے امام الانبی علیہ السلام قبلہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا میرے امام الانبی علیہ نے فرمایا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا یعنی یہ تکبر ایک ایسا مرض ہے کہ جس بندے کے اندر آ جاتا ہے یہ صرف فسپ و فجور کی حق تک نہیں رہنے دیتا بندے کو بلکہ کفر تک لے جاتا ہے تو یہ انتہائی ایک موزی بیماری ہے جب انسان کو کوئی عوضہ ملتا ہے اس کی مختلف بجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان میں تکبر آتا ہے تو کسی کو علم کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے کسی کو حسن و جمال کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے اور کوئی ایسے ہیں جن کو مال و دولت جو ہے وہ اس بات پر مغرور کر دیتا ہے کہ وہ پھر کسی سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے جس کے بارے میں میرے رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُسَعِن خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّهُ لَا يُحِبُ قُلَّا مُقْتَالٍ فَخُور میرے رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُسَعِن خَدَّكَ لِلنَّاسِ فرمایا جب لوگوں سے بات کرنی ہونا تو مو ٹیٹا کر کے بات نہ کیا کرو اکڑ کر بات نہ کرو اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا جب زمین پر چلو تو ایڈزی کے ساتھ چلو کیوں فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُ قُلَّا مُقْتَالٍ فَخُور کوئی بھی شخص تکبر کرنے والا غرور کرنے والا اکڑا کر چلنے والا اللہ رب العالمین آتے لوگوں کو پسند نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہا گیا کہ ناظرین اگر ایک رائے کی دانے کے برابر بھی تکبر پایا گیا تو جنت سے داخلہ نہیں ہوگی جنت کا داخلہ بند ہو جائے گا اور جہنم کا اندھم بنے گی اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو یہ کہی یہ برا عمل تو نہیں پایا جاتا اور دیکھیں ہم نے کتنے خوبصورت انداز میں ابھی مقتی صاحب نے ہمیں بتایا کہ تکبر ایسی بیماری ہے جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے مقتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ تکبر کی علامات کیا ہیں کہ ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچے کہ کیا وہ علامات ہم میں تو نہیں پائی جاتی میں عرض کرتا ہوں میرے امام علمیہ علیہ السلام تشریف فرماتے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص چل رہا تھا اور اس کے جو کپڑے تھے نا وہ زمین پر گسیٹتے ہوئے جا رہے تھے میرے امام علمیہ نے فرمایا کہ ایسا شخص جب کپڑوں کو گسیٹ کر چلتا ہے تو اس کو زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے اور فرمایا قیامت تک وہ ایسے دھنستا چلا جائے گا اور اس سے پہلے عرب میں یہ دستور تھا جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ اپنے کپڑوں کو زمین پر گسیٹ کر چلتے تھے تو میرے امام علمیہ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے حکم آگیا فرمایا ٹکھنے اپنے ننگے کرو کیوں؟ کیونکہ یہ تکبر کی بنا پر تھا جس پر سیدنا صدیق اکبر نے عرض بھی کہ یا رسول اللہ میرے تو کوشش کے باوجود بھی چاتر جو ہے تہبند جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے تو میرے امام علمیہ نے فرمایا ابو بکر تو غرور کی وجہ سے نہیں کرتا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تکبر کی وجہ سے جو ایسا کرتے ہیں یہ علامت ہے تکبر کی یہ بہت بڑی علامت ہے تکبر کی اور جو قرآن میں بیان ہوا زمین پر اکڑ کر چلنا ٹیٹا مو کر کے بات کرنا یہ قرآن نے پھر یہ علامتیں بتا دی ہیں اور یہ سارا کا سارا تکبر ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے واضح طور پر فرما موسیٰ صاحب آئی تو ایسے ہوتا ہے اگر کسی کے پاس سہرت مال دولت آ جائے تو تکبر اشارت تک ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے کام خود نہیں کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمیں پانی بھی کوئی اٹھ کے پکڑائیں لیکن ناظرین دیکھیں ہمیں قرآن و عدیث میں بھی جو حکامات ہیں اور اس تکبر کی جو مضمت ہے موسیٰ صاحب نے اشارت فرمائی اور اگر ایسا اچھا عمل اگر ہوتا تو رسول اللہ کی بھی زندگی میں ہمیں ملتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ کریم آقا علیہ السلام اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے ہیں حضور اپنے کام خود کیا کرتے تھے اپنے نالین کو خود سوارہ کرتے ہیں سارے معاملات خود کیا کرتے ہیں کہ تکبر بہت برا عمل ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا یہ برائیاں پائی جاتی ہیں اگر پائی جاتی ہیں تو ہمیں ان برائیوں کو دور کرنا ہے ایک مقتصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آج جو ہمارے ساتھ ہمارے میمان سنا خان تشریف فرمائیں ان کی آواز میں خوبصورت نات رسول مقبول سنیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان نشریات وجدان رمضان اور اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی ہم رمضان سور وردی صاحب کی طرف بڑھیں گے اور ان سے نات رسول مقبول سننے کی ساتھ تحصل کریں گے آج عشق میرے نات سنائیں تو عجب کیا آج عشق میرے نات سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا دیدار کے قابل تو کہا میری نظر ہے یا رسول اللہ دیدار کے قابل تو کہا میری نظر ہے پھر بھی وہ میرے خواب میں آئیں تو عجب کیا پھر بھی وہ میرے خواب میں آئیں تو عجب کیا اور ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے حضور جانتے ہیں ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا الحاج رمضان سہروردی صاحب بسم اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بھی چھپائیں تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بھی چھپائیں تو پر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگل سے ہمیں روزگار کا کانٹا میرے جگل سے ہمیں روزگار کا یوں کھیچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھیچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو جبریل پر بھی چھپائیں تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بھی چھپائیں پر کو خبر نہ ہو اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی شیر پڑھا کہ حضور کو خبر نہ ہو جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں بہت خوبصورت آزری بڑا لطف آیا اور دیکھیں ناظرین آج جو نات کا رنگ ہے وہ ایک طرف اور ابھی ہم نے ہمارے جو مہمان سنا خان تشریف فرما ہے انہوں نے جو رنگ پیش کیا جو اصل نات کا رنگ ہے جو اصل نات کی روایت ہے حضور کو کا انداز میں اس میں ایک اپنا لطف ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں دل کو اتمنان حاصل ہوتا ہے یہ ہے اصل نات میں پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہماری ٹرانس میشن کو چار چاند لگائے اور میں مفتی ماجید چیسی صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے گزارش پر وقت ادا پروایا ناظرین یقیناً آج کی یہ ٹرانس میشن آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ